بسم اللہ حیرمان الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سوڈی نیوز ٹوڈے بائی سپریل دوزر بیس بوز بو دوستو میں ہوں آپ کال سٹلی اور سوڈی روی کے حوالے سے تاتری نیوز بلی ٹیلے کے آپ لوگوں کو خدمت میں حاصل ہوں دوستو اگر آپ بھی سوڈی روی کے تمام حالات و واقعات کو تفصیل انجانا چاہتے ہیں سوڈیو کو مکمل دیکھئے اور سوڈیو کو لائک وشے ضرور کیجئے گا اکامہ ایکسپیر ہو جانے پر اکاؤنٹ بند نہیں کیا جائے گا دس سعودی عربین منیٹری تھورٹی سامہ نے غیر ملکی خاتداروں سے کہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا اکاؤنٹ اکامہ کی میاد ختم ہونے کے بعد بند کر دیا گیا ہو تو وہ بینک سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ کھلوانے کی کاروائی کریں اخبار ٹوئنٹی فور کے مطابق سامہ ایسے قبل تمام سعودی بینکوں کو تحریری طور پر مطلع کر چکی ہے کہ اگر کسی کا کومیشن اکتی کارڈ یا پھر اکامہ ختم ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے تو اس کو کھول دیا جائے ایٹی ایم کارڈ کسی کا ختم ہو گیا ہو یا ختم ہونے والا ہو تو اس کو دس شوال چودہ سے اکتالیس ہجری تک اس میں توسیر کر دی جائے سامہ نے تمام بینکوں کو حکم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ ایٹی ایم کارڈ میں توسیر اور انہیں خاتداروں تک پہنچانے کا انتظام کریں اس سلسلے میں انہیں سہولتیں فرام کریں سناختی کارڈ یا اکامیں ختم ہونے کی وجہ سے کسی کا کھاتا بند نہ کریں اگر بند کر دیا گیا تو اسے بحال کر دیں سامہ کے مضابق یہ سہولت نئی مرس سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے دی جا رہی ہے سعودی عرب کا رمضان میں کرفیو اوقات میں نرمی کا اعلان سعودی ورد داخلہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ رمضان میں کرفیو میں وقفے کے اوقات میں علاقے جہاں نئی مرس کے بچاؤں کے لیے مجھ کے لاکڈاؤن نہیں وہاں کے ریائشی صبح نو سے شام پانچ تک اپنی ضرورت کے لیے گھروں سے نکل سکیں گے تام اس دوران انہیں دیگر علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی ورد داخلہ کے جانب سے لمحے میں مزید کہا گیا کہ ایسے شہر علاقے جہاں لاکڈاؤن چوبیس گھنٹے کا نہیں ہے وہاں رہنے والوں کو رمضان کے دوران صبح نو سے شام پانچ بجے تک اپنی ضروریات جن میں امور صحت اور ایشیاء خردنوش کا اصول شامل ہے کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی وہ علاقے یہ شہر جہاں کرفیو اور لاکڈاؤن چوبیس گھنٹے کا ہے وہاں بھی کرفیو میں نرمی کا وقفہ صبح نو سے شام پانچ تک رہے گا تاہم یہ افراد اپنے علاقوں کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی پوری کریں گے لاکڈاؤن والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے گاڑی استعمال کرتے وقت اس عمر کی پابندی کرنا لازم ہوگا کہ گاڑی میں ڈرائیور کے امراض صرف ایک ہی شخص موجود ہو بیان میں وزید کہا گیا کہ وہ علاقے جنہیں مشکل طور پر سیل کر کے وہاں کے مکینوں کو ایسلوئر کر دیا گیا ہے ان پر پابندی حصب سابق برقرار رہے گی وزید داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کرفیو اور لاکڈاؤن کا سلسلہ نئی مرض سے لوگوں کو محفوظ رکھنے اور اسے مزید پھیالنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس زمن میں یہ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پابندی کا خیال رکھے جو سب کے مفاد میں ہی ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب کے نو شہروں میں چوبیس گھنڈے کا لاکڈاؤن اور کرفیو نافذ کیا گیا ہے جبکہ مکہ مدینہ جدہ اور دیگر شہروں کے مدد علاقوں کو مکمل طور پر ایسولیٹ کرتے ہوئے وہاں کے شہریوں کو گھروں سے نکلنے پر بھی پابندی ایڈ کی گئی ہے یکسان کرفیو پاس کا نفاذ آج سے کلاورزی پر جرمانہ میک میں امن ایاما نے کہا ہے کہ آج منگل سے یکسان کرفیو پاس پر عمل درامت شروع ہوگا کرفیو کے دوران آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے صاف کا تمام پاسز منسوق تصور کیا جائیں گے صرف یکسان سینٹرلائز پاسزی کار آمد ہوں گے سبق ویب سائٹ کے مطابق میک میں نے مزید کہا کہ یکسان سینٹرلائز پاسز صرف ان افراد کو فرام ہوں گے جو ان شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں کرفیو کے دوران آمد و رفت کی اجازت ہے امن ایاما نے کہا کہ حضرت داخلہ نے یکسان کرفیو پاس سینٹرلائز کرفیو پاسز جاری کروانے کے لیے مختلف شعبوں کو کافی مولہ دی تھی جس کے بعد آج سے اسے نافذ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے امن ایاما نے مزید کہا کہ تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو واضح ہدایہ جاری کی گئی ہیں کہ جس کے پاس سینٹرلائز کرفیو پاسز نہ ہو اسے فوری طور پر دس ہزار ریال کا جرمانہ کیا جائے گویا کہ اس کا تعلق ایسے شعبے سے ہو جسے کرفیو میں عام دو رفت کی اجازت ہے یاد رہے کہ ملک بھر میں یکسان پاسز کا اجراء وضلت داخلہ کی منظوری سے کیا جائے گا یکسان پاسز کا مقصد معاملات کو منظم کرنا ہے تاکہ جاری ہونے والے کرفیو پاسز کی عدد و شمار ادارے کے پاس موجود رہیں دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی نئی مرض کے بحث پورے ملک میں کرفیو نافذ ہے جبکہ جدہ سمیت ملک کے نو شہروں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے کرفیو کے دوران بنیادی ضروریات کی ایشیا فرام کرنے والے اداروں کے ملازمین کو سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاہم اب نئے فیصلے کے بعد انہیں بھی سینٹرلائز پاکرفیو پاسز رکھنا ضروری ہوگا ڈیوٹی کے دوران ماسک اور دستانے نہ پہننا خلاورزی سعودی ورد بلدیات اور دہی امور نے کہا کہ منسپلٹی اور بلدیاتی کانسلوں کے ورکرز پر ڈیوٹی کے دوران دستانوں اور حفاظتی ماسک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے یہ پابندی سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نئے مرض سے لگنے اور بچانے کے لیے لگائی جا رہی ہے اخبار ٹنائٹی فور کی مطابق وزارت بلدیات اور دہی امور نے مقام شہریوں اور تاریکین سے کہا کہ اگر وہ منسپلٹی یا بلدیاتی کانسلوں کے ورکرز کو ڈیوٹی کے دوران دستانے اور حفاظتی ماسک پہننے بغیر کام کرتے ہوئے دیکھیں تو پہلی فرصت میں نائن فور زیرو پر رابطہ کر کے اطلاع کر دیں وزارت کے دستانوں اور ماسک استعمال کی پابندی نہ کرنا قابل سزا جرم ہے یاد رہے کہ غیر ملکی ورکرز کے ریائش کو منظم کرنے والی کمیٹی ان دنوں ممکلت بھر میں غیر ملکی ورکرز کے اجتماعی ریائش کے مراکز کو منظم کرنے میں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے نجزے اداروں اور کمپنی کے مالکانز کو کہا گیا ہے کہ وہ دس دن کی اندر اندر ریائشی مراکز سے متعلق معلومات مہایا کر دیں رمضان کے دوران بینکوں اور ترسیل زر مراکز کے اوقات کار سعودی عربین منیٹی تھوٹی سامنے اس سال رمضان اور عید الفتر کی تہدیلات کے دوران بینکوں ترسیل زر کے مراکز اور ایکسپریس سرویس کے اوقات کار کا اعلان کیا ہے اخبار 24 نے سامنے کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے بتایا کہ رمضان کے دوران بینکوں کی شاخیں صبح دس سے دو پاہر دو بجے تک کھلی رہیں گی سامنے بینکوں کو ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ مہیا وسائل کے ذریعے اپنے شاخوں کے ناموں اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات کار سے خاتداروں کو مطلع کرنے کا احتمام کریں سامنے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ممکلت بھر میں ترسیل زر کے مراکز روزانہ صبح ساتھ سے سپاہے چار بجے تک کھولے جا سکیں گے ترسیل زر کے مراکز کے اوقات کار روزانہ پانچ گھنٹے سے کم نہیں ہوں گے ترسیل زر کے مراکز کہاں کھولیں گے اور کس وقت تک کھولیں گے اور کب سے کب تک کھولیں گے اس کی تفصیلات ترسیل زر کے مراکز کو اپنے طور پر صارفین کو دینا ہوگی اس سلسلے میں تمام مراکز کرفیو کے اوقات کار کے پابند ہوں گے سامہ نے مزید بتایا کہ اس سال عید الفطر کی چھٹی جمعہ رات اٹھائیس رمضان مطابق اکیس مائی کی ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی آٹھ شوال ہتوار اکتیس مائی کو مالیاتی ادارے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے سامہ نے تمام بینکوں اور ترسیل زر کے مراکز پر پابندی لگائی ہے کہ وہ عید الفطر کی تہدلات کے دوران اپنی بعض شاکھیں کھولنے کا احتمام کریں خاتداروں کو اوقات کار شاکھوں کے نام ترسیل زر کے مراکز کے پتوں سے مطلع کرنے کا احتمام کریں سامہ نے یہ بھی کہا کہ تمام بینک اور ترسیل زر کے مراکز اپنے شاکھوں اور اوقات کار کے تفصیلات سے سامہ کو بھی اگاہ کریں بیان میں وزید کہا گیا کہ رمضان المبارک کے دوران سری رفتار ترسیل زر کے سعودی نظام سری ایکسپریس سرویس کے اوقات کار صبح دس سے لے کر سفاہ چار وجہ تک کے ہوں گے جمعیرات اٹھائیس رمضان اکیس مائی کو ایکسپریس سرویس بند ہو جائے گی پھر تین شوال چبیس مائی کو منگل کو ایکسپریس سرویس سارفین کے لیے مہیا کر دی جائے گی نئی مرز کا علاج کرنے والے دو ملکی گرفتار کر لیے گئے ریاض پولیس نے نئی مرز کی وبا سے مالدار بننے کا خواب دیکھنے والے دو پاکستانی شہنیوں کو گرفتار کیا ہے دونوں خود کو محالج کی حیثیت سے اپنی کمیلٹی میں متعارف کرا رہے تھے اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے درجمان شاکر الڈویجری نے بتایا کہ پورس گوچ کے دوران پاکستانیوں نے اعتراف کیا کہ وہ نئی مرز کے ویکسین لگانے کے بہانے ہم وطنوں سے پیسے لوٹ رہے تھے دونوں پاکستانی الگ الگ مقامات پر گرفتار کیے گئے دونوں ایک دوسرے سے نواقف تھے الڈویجری نے بتایا کہ دونوں پاکستانیوں نے اپنے کمیلٹی میں یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ ان کے پاس نئی مرز کی ویکسین موجود ہے پولیس نے دونوں کے پاس سے دوائیں اور طبعی لباسمات برامت کی ہیں کئی عدویہ ایسی تھی جن کے استعمال کی تاریخ ختم ہو چکی تھی ملسمان کو پبلک پروسیکوشن کی تحویر میں دے دیا گیا خانہ کعبہ کی چھت دیواروں اور غلاف کی صفائی سعودی رمیہ غلاف کعبہ کینگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت دیواروں غلاف کی صفائی کے کام نہیت احترام اور پیش آورانہ اندازوں کمل کر لیا مسجد الہرام اور مسجد نبی امور کے جنرل پریزیڈنسی خانہ کعبہ کی صفائی غلاف کعبہ کی دازہین کا نسام اولاقات مقرر کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ کام انجام دیا گیا ہے نئی مرض کے بہران کی پیش نظر خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کو سینٹائز بھی کیا گیا ہے سبق ویب سیٹ کے مطابق کنگ عبدالعزیز کمپلیکس کے ماہرین نے جدید ترین آلات کی مدد سے صفائی اور سینٹائزنگ کا کام ریکارڈ وقت میں انجام دیا غلاف کعبہ کی چمک دھمک بہال ہو گئی غرد و غبار صاف کر دیا گیا یاد رہے کہ رمضان مبارک سے قبل ہر سال یہ کام انجام دیا جاتا ہے خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کی صفائی سینٹائزنگ کی کاروائی سیٹلائی چینل کے ذریعے دکھائی گئی سارا کام ایمان و افروز ماحول میں انجام پایا صفائی اور سینٹائزنگ کی تصویر سوشل میڈیا پر ویرل ہیں خانہ کعبہ کی چھت دیواروں غلاف کعبہ کو صفائی کے دوران موطر کرنے کا احتمام بھی کیا گیا خانہ کعبہ کی صفائی سینٹائزنگ کا کام مسجد الہرام کی جنرل پریزرینسی سیکیٹری احمد المنصوری کی نگرانی میں انجام دیا گیا انہوں نے سارے کام کی نگرانی کی